مسلم شریف کی روایت ہے کہ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص الٹے ہاتھ سے بیٹھا وہ کھا رہا تھا الٹے ہاتھ سے وزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ کہنے لگا میں سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا وزور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا فرمایا یہ کھائی نہیں پھائے گا سیدھے ہاتھ سے اب یہ سیدھے ہاتھ سے کھائی نہیں پائے گا اس کا ہاتھ شل ہو گیا مسلم شریف کی روایت اس کا ہاتھ شل ہو گیا اس کا ہاتھ اتنا اٹھتا ہی نہیں تھا کہ موتک آئے سیدھے ہاتھ بیکاری ہو گیا حضور نے فرمایا اب یہ سیدھے ہاتھ سے کھانی پائے گا مسلم شریف کی روایت بے حقیقی روایت ہے کہ حکم بن عبیلعاص ایک بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتمید و گستاخ انسان تھا حکم بن عبیلعاص تو وہ حضور کی محفل میں آتا تھا منافق تھے بہت سے لوگ وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے منافق تھے حضور کی خدمت میں آتے تھے دکھاوے کے مسلمان بنے ہوئے تھے تو حکم بن عبیلعاص بھی انہی میں سے تھا حضور کی خدمت میں آنکھے بیٹھ جاتا تھا اور جب حضور کچھ فرماتے تھے تو آنکھوں آنکھوں میں نتنے پھلا کے مو پھلا کے مٹک مٹک کے جو منافق لوگ ہوتے تھے نا ان کو آنکھ مار کے اشارہ کرتا تھا مذاق اڑاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ ایسے ہی مو پھڑکاتا رہے گا اب یہ ایسے ہی مو پھڑکاتا رہے گا ساری عمر وہ مو پھڑکاتے وہی مر گیا وہ جیسی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق میں بناتا تھا نا اللہ تعالی نے ایسا بدعا سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ مرتے مر گیا لیکن اس کی ویسی شکل نہیں ہر وقت میں اس کا مو پھڑکتے رہتا تھا نتنے پھولے ہی رہتے تھے ابو لہاب کے واقعے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ابو لہاب کا بیٹا جو عدبہ ملک شام میں جو گئے تھا اس کا باپ ابو لہاب وہاں پر ایک شیر نکلی آیا رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب اس نے بیدوی کری گستاخی کری حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنا کتہ اس پہ چھوڑ دے حضور نے کتہ فرمایا اپنا کتہ اس پہ چھوڑ دے اللہ نے شیر کو بھیج دیا حضور نے فرمایا کتہ اللہ نے کتے کا جو باپ ہوتا ہے نا شیر شیر کو بھیج دیا رات کے اندھیرے میں شیر آیا اب آپ یہ سوچئے کہ شیر نے ابو لہاب کو چھوڑ دیا ابو لہاب تو محابت ماشتہ نا محابت تمیز لیکن اللہ کا حکم جس کیلئے تھا شیر نے وہی کام کرا شیر اگر چاہتا تو پہلے تو ابو لہاب کی خبر لیتا پھر ابو لہاب کے ساتھ جو سو پچاس قافلے والے تھے وہ بھی تو ابو لہاب کے چھٹے بٹے تھے وہ بھی تو نافرمان دشمن تھے دشمن رسول تو پھر شیر ان کی خبر لیتا نہیں حضور نے فرمایا کب فرمایا کئی سال پہلے فرمایا فرمایا اے اللہ اپنا کتہ اس پہ چھوڑ دے اللہ نے شیر کو بھیجا وہ آیا اور اس کا جان نکالی اور چلا گیا اپنے کام سے جیسے ڈیوٹی ہوتی نا افسروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اللہ نے شیر کی بھی جو ڈیوٹی مقرر فرمائی وہ ڈیوٹی اپنی کر کے پوری چلا گیا نہ اس نے ابو لہاب کو دیکھا نہ اس نے اور کسی کو دیکھا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدرت اور اختیار میں اللہ نے دنیا زمانہ دے رکھا ہے اللہ کو بھی سب معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب معلوم ہے اب کوئی کہنے والا یہ کہے گا نعوذ باللہ معذر اللہ تو کیا اللہ اور رسول برابر ہو گئے بھئی آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو بھی معلوم ہے رسول کو بھی معلوم ہے تو نعوذ باللہ کیا اللہ کے رسول برابر ہو گئے نہیں اللہ کو تو کتنا معلوم ہے پتہ ہی نہیں unlimited لا معدود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا معلوم ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے اللہ نے جتنا بتایا ہے تو وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَذِيمَا قرآن شریف کی آیت تو ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنے دین کو اپنانے کی ضرورت ہے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے شراب خوری نشہ سود بیاز جوہ سٹہ ناجائز چیزیں حرام چیزیں اور جتنے دمانے کے گناہ ہیں ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے مذہب اسلام بہت اچھا مذہب ہے مذہب اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے سب سے اچھا مذہب ہے دنیا زمانے میں بہت سارے مذہب ہیں آپ سب کی تعلیمات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے مذہب اسلام اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے اللہ کا دین ہے مذہب اسلام میں ایک اللہ کی عبادت بس نہ کسی دھرتی کی عبادت نہ کسی زمین کی عبادت نہ پیڑ کی نہ پہاڑ کی نہ پودے کی نہ چاند کی نہ سورج کی نہ جانوروں کی کسی کی پوجہ نہیں اللہ کی عبادت انسان کی بھی عبادت نہیں ہے کوئی پرش ہو مرد ہو کوئی مہیلہ ہو عورتیں ہو کوئی نہیں مذہب اسلام میں صرف ایک اللہ کی عبادت کسی کی عبادت نہیں اس پروردگار کی عبادت جو وعدہو لا شریک ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ سب کے ساتھ سب بندوں کے ساتھ محبت سے رہو سب سے پریم سب سے پیار سب کے ساتھ انصاف سب کے ساتھ انسانیت حضرت آدم کے اولاد سارے ہیں کوئی کسی دھرم کا ہو کوئی کسی مطلق کا ہو کوئی کسی مذہب کا ہو انسان ہے اور انسان کے رشتے میں سب برابر ہے انسانیت کے رشتے میں سب برابر ہے سب سے پریاروں مطلق کا دور کسی مطلق کا Amor کہني موسیقی